اسلام علیکم دوستو سواگت ہے پھر آپ کا ایک بار ہماری چینل دعوت دین میں آج میں پھر آپ کی خدمت میں دعوت دین چینل کی جانب سے بہت ہی اچھا سوال اور اس کا جباب لے کر کے آیا ہوں تو دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جل سے جل ملتی رہیں آج کی بیڈیو میں جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو آئیے اسی سوال کو جاننے کے لیے بیڈیو کو دیکھتے ہیں آج کا سوال ہے مرد کی اور عورت کی قبر پر جو تختے لگائے جاتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے اور مرد کی اور عورت کی قبر پر جو ہے تختے کس طرف سے لگانے چاہیے پیرو کی طرف سے یا سر کی طرف سے تو اس سوال کے جواب میں میں کہنا چاہوں گا کہ مرد اور عورت کی قبر پر تختے لگانے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے مرد کی قبر ہو یا عورت کی قبر ہو ان دونوں قبر پر جو ہے تختے لگانے میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پر جو تختے لگائے جاتے ہیں وہ کس طرف سے لگانے چاہیے پیرو کی طرف سے یا سر کی طرف سے تو اس سوال کے جواب میں میں کہنا چاہوں گا قبر مرد کی ہو یا عورت کی دونوں کی قبر پر جو ہے تختے سر کی جانب سے لگانے چاہیے پیرو کی طرف سے لگانا یہ غلط طریقہ ہے جو لوگ پیرو کی جانب سے قبر پر تختے لگاتے ہیں چاہیں وہ عورت کی قبر ہو یا مرد کی وہ غلط ہے دونوں کی قبر پر سر کی جانب سے سر ہانے سے جو ہے تختے لگانا چاہیے اور پیرو کی طرف ختم کرنا چاہیے فتابہ مصطفیہ میں حضور مفتی آزم علیہ الرحمت و رزبان تحریر فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کی قبر پر تختے لگانے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں جو ہے سرہانے سے لگانا چاہیے لہٰذا جو لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ کچھ فرق ہے تو وہ اپنے خیال کو دور کریں اور اس چیز کو سمجھیں امید کرتا ہوں آپ کو سوال اور اس کا جواب اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں اسی طرح سے اچھے اچھے سوال لے کر کے حاضر ہوں گا چلتا ہوں السلام علیکم ورحمت